ہیلو دوستوں، آج ہم بتانے والے ہیں کہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ حال فیلال میں بہت ساری کنٹروورسی سے گرجر رہا ہے اور شو کے کریٹر کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی ٹی آر پی اتنی زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے کیا اس سب کنٹروورسی سے پہلے آپ تارک مہتا کے نئے اپیسوڈ دیکھا کرتے تھے؟ نہیں پہلے کے سمیے میں گوکل دھام سوسائٹی اور وہاں رہنے والے لوگ ہماری لائف کو ایک اٹوٹ حصہ ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں رہا ہے بے شک آج بھی لوگ تارک مہتا دیکھتے ہیں لیکن سبھی پانچ چھ سال پرانے اپیسوڈ ہی ہوتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر کوئی بھی نئے اپیسوڈ کو دیکھنا نہیں چاہتا اور آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں نمبر ون نیو ایکٹرز آج جو ایکٹرز تارک مہتا کا اُلٹا چشمہ میں کام کر رہے ہیں وہ پہلے کے جیسے ٹیلنٹیڈ اور میموریبل نہیں ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ شو کے آل موسٹ سبھی پرانی ایکٹرز نے شو کو چھوڑ دیا ہے اور کریٹر نے انہیں ریپلیس کرنے کے لیے اس کریکٹر کا رول کسی دوسرے ایکٹر کو دے دیا ہے اب سب سے پہلے بات جو آپ کے لیے جان بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ شو پوری طرح سے کیریکٹرز اور اس کے ایکٹرز اپنے کندھے پر کیری کر رہے تھے ہم بیتے دس سالوں سے ان ایکٹرز کو وہ سے رول نبھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے دیکھو ہمارے لیے منمن دتہ ببیتہ جی ہے دلیب جوشی جیٹھا لال ہے مندر چندواد کر ہمیشہ بھڑے جی ہی بنے رہیں گے شو کے کریٹر ایسا کر سکتے تھے کہ جب ایکٹرز اپنے رول کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اسے کریکٹر کو ہی گوکل دھام سوسائٹی سے جاتے ہوئے کی ایموشنل اپیسوڈ بنا دیتے تھے اور اس کی جگہ پر کسی نئے اور فریش کریکٹر کو شو میں انٹروڈیوز کر سکتے تھے اب روشن سوڑی، تارک مہتہ، ڈاکٹر ہاتھی ان کریکٹر کو سیم رکھنا لیکن ایکٹرز کو چینج کرنا ایک طرح سے ایکٹرز کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا تھا اب دیکھو اتنے سالوں میں ایکٹرز کی وجہ سے یہ ہم اس شو کو دیکھتے اے رہے تھے آپ اچانک یوں ایکٹرز کو ریپلیس کر کے نہیں بول سکتے ہیں کہ اس کو ایکسپٹ کر لو نمبر ٹو سٹوری دوستو دوسری سب سے بڑی پرابلم ہے اس کی سٹوری سال دوہزار آٹھ میں جب یہ شو شروع ہوا تھا تب یہ اسے وقت میں سب ہی سیریلز میں سب سے الگ تھا اب جہاں زیادہ تر شو ساس بہو سیریلز کے ذریعے انڈیا کی عورتیں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے وہی تارک مہتہ نے پوری فین ملی شو کے لیے اٹریکٹ کیا اب دیکھو کہانی بہت ہی سمپل تھی گوکل دھام سوسائٹی نام کی ایک میڈل کلاس جگہ تھا جہاں انڈیا کے ہر سٹیٹ کا ایک کریکٹر رہتا تھا اس سوسائٹی میں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آئی رہتی تھی جسے پوری سوسائٹی والے مل کر آپس میں سالف کیا کرتے تھے بس اسی پریشانی کے بیچ کیریکٹرز بھی اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنے ڈائلوگ کے جاری ہمیں ہنسایا کرتے تھے اب دیکھو کبھی سوسائٹی میں بزلی چلی جاتی تھی کبھی پانی ختم ہو جاتا تھا تو کبھی کوئی بھوتنی سوسائٹی والوں کو ڈرنے لگتا تھا اب اس سٹوری سے انڈیا کا میڈل کلاس بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتا تھا اور ہر سٹوری کے انت میں کوئی نہ کوئی اچھا میسج ضرور دیا جاتا تھا مطلب کہ آپ کی فیملی کو کومیڈی بھی مل رہی تھی اور چھوٹے بچے اس سے اچھی چیز بھی سکھ رہے تھے